بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے سب پہلے سے ہوں گے جہاں بھی ہمیں بھی خوش ہوں گے تو اللہ کا لاصل دعا ہے کہ وہ آپ کو میشہ خوش اور حسنا مسکلتا رکھیں اس دعا کے ساتھ آج کی جو ریسپی ہے وہ شروع کرتے ہیں تو آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ نے دو لازمی رائے کر گئے ہیں تو ریسپی بنائے اس پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چلر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چلر کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے دوسرے لائک کمیون شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا بنانے والے ہیں کیسے بنتا ہے اس کے لیے میں تو آج میں بنانے والی ہوں دہی بھلے جو کہ افتاری میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کچھ ہٹکے ہوتا ہے افتاری میں تو یہ افتار کے لیے سپیشل ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے آلو جو کہ میں نے اُبال لیا ہے میں یہ بنا رہی ہوں دو لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ گھر میں زیادہ ممبر ہیں تو آپ اپنے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہ پانچ ہتے دالو لیے تھے جن کو میں نے اچھے سے اُبال لیا ہے بلیاں میرے پاس ایک پیالی تھی جو کہ میں نے گرم پانی میں پانچ منٹ کے لیے جسٹ بگو کے رکھی دی اس کے بعد ہے بندگو بھی جو کہ میں نے اچھے سے بھوکے اس طرح سے اس کی کپنگ کر لیا ہے کھیرے ہیں دیں ہیں باقی کچھ اور مسالے ہیں جو کہ ہم ریسپی کے درمیان ڈسکس کر لیں گے تو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو آلو ہیں ان کی ہم کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو میش کیے ہوئے جو ہاتھ سے میش کرتے ہیں وہ پسند ہے تو آپ اسے میش کر لیں اگر آپ کو کٹنگ والی پسند ہے تو آپ کٹنگ کر لیں تو اس کی میں ایسے کٹنگ کر رہی ہوں یہ والی سائز کی آپ کو جو سائز پسند ہو آپ اپنی مجھے سے اس کی کٹنگ جو ہے کر سکتے ہیں اسی طرح میں سارے آلو کی کٹنگ کر لیتے ہوں آلو کی کٹنگ جب وہ ہو گئی ہے پھر دیکھیں سارے آگے کا جو پروسس ہے وہ شروع کرتے ہیں ایک پتن میں نے لے لیا ہے اس میں ہم یہ سب کچھ مکس کریں گے تو سب سے پہلے میں ڈالیں اس میں دہیں دہیں کو میں نے پھینٹ لیا تھا آپ نے بھی اس اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور یہ میں نے تازہ دہیں لیا ہے کھٹی والی نہیں لی اس میں شامل کریں گے سبز سپنی جو کہ میں نے پودین نے سبز دھنیا اور سبز میچ سے بنائی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک بھی اڈ کیا تھا آپ اسے اپنی مزی سے زیادہ کم ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی سے بنانے آپ زیادہ ڈال لیں سبز میچ جو زیادہ ڈال لیں اگر کم اس اندر تو آپ سے کم اسمار کریں میں نے ناربن سے بنائی ہے کیونکہ اگر تاری میں ہم یارہ تیکھا کچھ کھا رہے تو میرے دین میں ایسے جیٹی بگر ہو جاتی ہے جلو نہیں لگ جاتی ہے اس لئے میں ہلکا سا بنائی ہوں تھوڑی سوڑی سوڑی اٹ کر دیں گے یہ مکس ہو گئی ہے ابھی اس میں ڈال دیں گے اپنی ڈالیاں اس میں رخ مال رہے ہیں ان کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے آلو شامل کر دیں گے بندگو بھی تھوڑی سوڑی 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 ہم جائے بچا لیں گے اس کے بعد شامل کر دیں گے کھر اس طرح کی کٹیو منکی ہے آپ کو اگر اس میں کوئی سبتی بگر اپسان جائے تو وہ بھی شامل کر سکتے اس کے بعد میرے پاس ہے سبل میرچ ایک رد میں نے لی ہے جو کہ باری کٹی ہوئی ہے اگر بچے کھا رہے ہیں تو آپ سے سکٹ کر دیں اس کے بعد میرے پاس ہے پیاس پیاس کو میں نے کٹنے کے بعد نمک لگا کے پانچ منٹ کے لیے رکھا تھا اس کے بعد میں نے دھوکے اب استعمال کریں اگر آپ کو پیاس زیادہ پسندے آپ زیادہ ڈالیں اگر کم پسند ہیں تو آپ پیاس کو کم ہی رکھیں پیاس کو نمک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پرواہت ہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک کرنچ سا وہ باقی رہ جاتا ہے تو بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے جو مکسیں گے وہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ میں نے دو چٹنیاں دیئے ہیں سبا چٹنیاں جو کہ میں نے پہلے اس میں شامل بھی کیا تھوڑی سی تو اس کے ساتھ ہے میٹھی والی چٹنی آپ کو جو والی پسند ہو آپ وہ والی اس کے ساتھ مکس کر کے کھا سکتے ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک ماشااللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میری اللہ کی شان کہ مارے جو ر Talاتی ہے کتنے ہی شاندار بنی ہے یہ والی جو ہے میں نے میٹھے چٹنی گلے بنایا ہے اور یہ والی جو ہے وہ سبا چٹنگ گلے بنایا ہے آپ کو conference جو اچھے مبرزی بنائے معندہ آپ کو اسکر کر دیں اگر سبا چٹنی نہیں Sommer آپ اسکر کر دیں تو یہ ماشاللہ بہت ہی مزیقی ر estaban Colonel میں نے اس میں جو ہے وہ اس میں سوالے پاپر ہوتے ہیں وہ بھی شامل کر دیئے تھے میں نے ان میں بھی رکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کا جو ایک لیور ہوتا ہے وہ دین بلوں میں بہت بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو آپ اسے افتاری میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئی ہے آپ اسے ہر افتاری میں بنانا پسند کریں گے آپ کا ہر افتاری میں یہی کھانے کو دل کرے گا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اتنی ہی تھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ آج کی جو ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملیں گے ایک نئو ویڈیو میں تب تک اپنا دھیروں کے آرے چیزا مجھے دعا مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ ملیں گے